بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہو دوستو اللہ پاک سلامت رکھے صحت تاندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین جی پہرے دوستو جڑی بوٹیوں کے چناخت کے سلسلے میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ کو نئی جڑی بوٹی کا تعرف کراتے ہیں جی پہرے دوستو یہ جو ہے بوٹی اس کو سینجی بوٹی کہتے ہیں پہرے دوستو یہ جانور گئیں بیس اور خاص طور پیر بکری ہیں جو ہیں انہوں کا یہ چاہ رہا ہے بڑے شوق سے اس کو کھاتی ہیں اور جی پہرے دوستو اس کے پتے مینہ بوٹی کے طرح اس کے پتے ہوتے ہیں لیکن یہ مینہ بوٹی نہیں ہے یہ کھلوت ہوتی ہے جبکہ مینہ بوٹی جو زمین کے اوپر مغفروش ہوتی ہے اور دوستو اس کو جو ہے پھول جو ہے یہ دیکھیں پھول اس کے لمبے لمبے ایک ڈانی کے اوپر لگتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کے تخم جو ہے کافی سارے بیتا ہو جاتے ہیں جبکہ جو مینہ بوٹی ہوتی ہے وہ زمین کے اوپر بیل نمان مفروش ہوتی ہے اور اس کے بی جو تخم ہوتے ہیں وہ جو خمازی ہوتی ہے اس طرح گول تخم اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنگیارے ہوتے ہیں جیسے کانٹے سے محسوس ہوتے ہیں وہ گول تخم ہوتے ہیں وہ مینہ بوٹی ہوتی ہے جبکہ پہرے دوستو یہ ہے سینجی بوٹی یہ سینجی بوٹی ہے مقصد آپ کا صرف یہی ہے ہمیں مارا کہ آپ کو جڑی بوٹیوں کی شنافت ہو جائے مینہ بوٹی سینجی بوٹی اور میتھرے جو ہوتے ہیں ان کے پتے سیم سیم ہی ہوتے ہیں لیکن جو مینہ بوٹی ہے وہ اس کو چٹریں بھی بنائی جاتی ہے اور پکایا بھی جاتا ہے میتھرے کو بھی پکایا جاتا ہے ترکاری کے طور پر جبکہ سینجی بوٹی پکا ہی نہیں جاتی یہ بیڑ بکڑیا گائے بیاس کا چارہ ہے جی پیارے دوستو یہ ہے سینجی بوٹی تو ہمیں یاد رکھیں یہ دیکھ لیں اسی طرح اس کو لمبیلہ میں پھول لگتے ہیں اور بعد میں ان کے اوپر جو ہے یہ دیکھیں اسی طرح تخم پیدا اس کے اوپر ہو جاتی ہیں تو یہ ہے پیارے دوستو سینجی بوٹی جی دو ہمیں یاد رکھیں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے بندہ نچیز ٹونکہ طالب خاتم الحکمہ حکیم حمد لطیب قادری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرجی پہلے دوستو یہ ہے سینجی بوٹی ٹونکہ 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 موسیقی